بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عطاو رحمان صاحب نے جو تین باتیں کہیں ان میں سے آخری بات یہ تھی کہ پاکستان معاشی لحاظ پر بہت کمدور ہے ترجموں پر کیونکہ بہت زیادہ لاجت آتی ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ترجموں کے کام کو برداج کرتے ہیں آپ دیکھیں میں ایک مثال دے تمہوں آپ کو کہ یہ جو بات ہے گمراہ کن بات یہ کس قبیل کی ہے ہمارے گاؤں میں خوجی ہوتے ہیں سراغ رسان وہ جب کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو ان کو بلا کے لاتے ہیں جو خوجی چوروں سے ملا ہوتا ہے وہ کھرے کو یا کھراغ کو جس طرف کھراغ جا رہا ہوتا ہے اس سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے بلکل یہی مثال دکٹر عطاور رحمان اور اس قبیل کے جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے محسمہ تعلیم میں ان کی ہیں کیونکہ ترجموں کے کام کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی نہ کسی قوم نے ترقی کی ہے جس قوم کی لائبریریاں اس کی اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں بھائی ہوتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی تحقیق اور تخلیق اور ایجادات سے پہلے جو تحقیق کا کام ہے وہ ترجموں کا کام ہے ترجمے کا کام تحقیق تخلیق اور ایجادات کی اتدائی سٹیج ہے اتدائی محلہ ہے کیسے ترجمہ کرتے ہوئے آدمی کو نئے نئے جملے نئے نئے فکرے نئے نئے الفاظ تراشنہ ہوتے ہیں نئے نئے اسطلاحات تراشنہ ہوتی ہیں یہ تحقیقی کام ہے یہ تخلیقی کام ہے اور یہ ایجادات کا کام ہے موجد ہے وہ آدمی جو نئے نئے اسطلاحی ایجاد کرتا ہے اسے بھی موجد کہنا چاہیے اور ہے اور جو چیزوں کی ایجاد ہے وہ اس کے بعد آتی ہے آپ قوموں کی تاریخ کو پڑھ لیجئے مسلمانوں کو جب اروج تھا تو اروج جدید علوم میں کس وجہ سے ہوا کہ یونانی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں مسلمانوں نے بڑے پیوانے پر کیے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں تحقیق تسلیق اور ایجادات کے دروازے کھل گئے اس لئے مسلمان سب سے زیادہ طاقتور تھے اور اس کے بعد پھر جو اگریزوں نے جورپی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ مسلمانوں کی کتابیں جو عربی میں تھی ان کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ان کو دوسری طبانوں میں ترجمہ کیا ہے اور یہ کئی سیکڑوں سال تک مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کی جامعات میں پڑھائی جاتی رہی ہیں پھر جا کر ان کے اندر سے تسلیقی مادہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے تو کوئی قوم ہی جو قوم ہی یہ کام کرتی ہے ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سے تحقیق اٹھتی ہے جو اس کو بامیوروز تک لے جاتی ہے تو یہ جو ترجمہ کا کام ہے اس سے ہٹانے کے لیے سامراج اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کے ایجنٹ ہے جو اس نے یہاں چھوڑے ہوئے ہیں مختلف انداز سے وہ کام کرتے ہیں مختلف مہموں میں وہ کام کرتے ہیں وہ اس چوروں سے ملے ہوئے کھوجی کی طرح توجہ کو ہٹاتے ہیں کوئی آدمی جو دکٹر آتا رہے ہیں مان شاہد کو جو سوال کیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تحقیق میں وہ آئے تو کسی نے سوال کیا کہ ہمیں ترجمہ کرنے چاہئے لیکن کتنی مہارت سے انہوں نے اس سے توجہ ہٹائی اور اس سے منحرف بہتیت قوم منحرف ہونے کے لیے ایک عام بیانیاں لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ جیس بہت مہنگا کام ہے یہ ہم بردارت نہیں کرتے ہیں یہ کتنا مہنگا ہے ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور یہی بات ایک میں ٹی وی پہ سن رہا تھا مزاکرہ پروگرام خدا تھا اس میں ایمی پی ایم کے ایک آدمی تھے ایک ایمی نیٹھے یا ایم پی ایتھے انہوں نے بھی یہی بات کری پھر دیکھیں ایک سامراز جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے بیانیے قائم کرتا ہے اور وہ بیانیے اس انداز سے پھیلاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف راجب نہ ہو سکے لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ سحیہ لہ حاصل ہے یہ کوشنٹ جو ہے وہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے حالانکہ یہ کام بہت سارا کام ہو چکا ہے بہت سارا کام ہو چکا ہے اور اب یہ کام شروع کرنا اس کے لیے کوئی زیادہ وسائل درکار نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر برفرض جو ماہتر لیول کی کتابیں ہیں ان کو لکھنے کے لیے حکومت منصوبہ بناتی ہے اور پی کتاب دس لاکھ روپے حرد کرتی ہے جو نیورسٹیوں کے حاضر سروس جو پروفیسر حاضرات ہیں وہ بھی مائل ہوں گے ان کو تربیر پہلے دی جا سکتی ہے وہ مائل ہوں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ درجموں کا کام کریں گے خصوصا جو خودو سائنس کی نیورسٹی کراچی ہے یا ہمارے جو درجمہ کے مقدرہ ہے خودو سائنس بورڈ وغیرہ ہیں ان کو یہ کام سونپا جا سکتا ہے اور پی کتاب دس لاکھ تو ایک کروڑ میں کتنی کتابیں چھپیں گی کتنی کتابیں تیار ہوں گی دس کتابیں تیار ہوں گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مائلٹر لیول کی جو دیگری ہے اس کے لیے جو دو سالہ کورٹ ہے اب جو چار سالہ ہو گیا ہے سمسٹر سسٹم آنے سے تو یہ دس لاکھ روپے ایک کتاب پر سر چاہے تیار کرنے کے لیے تو ایک کروڑ روپے میں کتنی کتابیں چھپیں گی کتنی کتابیں بنے گی ایک کروڑ روپے میں دس کتابیں چھپیں گی اور ایک کروڑ میں ایک عرب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں سو کروڑ تو ایک عرب میں کتنی کتابیں چھپیں گی بنے گی ایک ہزار ایک ہزار کتابیں سو شعبہ جات ہیں ان کے مائلٹر لیول کے پورے نساب کا رہا تھا کریں گی سمجھ لیجئے کہ جو مائلٹر لیول کا سو شعبہ جات ہیں اس یونیورسٹی میں سو سے بہت بڑی یونیورسٹی ہوگی بہت بڑی جامعہ ہوگی جس میں سو شعبہ جاتے ہیں تو ایک عرب روپے سے سو شعبہ جات کا جو مکمل نساب ہے وہ دیار ہو سکتا ہے اور یہ کم کم پانچ دس سال میں ایک عرب روپیہ سرچ ہونا ہے ایسا نہیں ہے کہ کتاب پیسے سبزید دس لاکھ روپے میں کتاب اگلے دن چھپ کے آنے گی آپ اس کے لیے پانچ سال کا دورانیاں رکھیں دس سال کا دورانیاں رکھیں دس سال میں مکمل طور پر ایم بی پی ایس انجین ونگ اور ایم ایسی تبدیات کیمیا حیاتیات نواتیات جوغرافیہ سب کے نسابات مکمل طور پر تیار ہو کر جو ہے وہ چھپ پکتے ہیں زیور اطفا سے آرابتہ ہو کر یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں تو کتنا ایک عرب روپیہ حکومت کے لیے کتنا ہوتا ہے حکومت کے لیے ایک عرب روپیہ اتنا ہی ہے کہ جیسے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں چھوٹا بچہ سکول جاتا ہے تو جاتے ہوئے جب خرص دس روپے ہم اس کو دے دیتے ہیں حکومتوں کے لیے یہ ایک سال کے لیے نہیں ہے یہ دس سال کے لیے ہے دس سال کے لیے ایک عرب روپیہ ترجموں کے لیے سمت متعین کر کے نسابات تیار کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو دس سال کے اندر ایک عرب روپیہ میں مکمل نساب تیار ہو جاتا ہے اور باقی معامل کتابیں مختلف موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے تراجم پھر کرنے شروع کر دیے جائیں تو میں کہتا ہوں تیس سال کے اندر تیس سال کا عرصہ چونکہ آج تل ترجموں کا کام کافی تیز رفتاری سے ہو رکھتا ہے پہلے کی نیت بچ چونکہ ساپوئر بنے ہوئے ہیں جو لگات ہیں وہ آن لائن ہیں آپ سامنے کمپیوٹر رکھیں اور لفظ تلاش کرنے کے لیے یا موبائل ہے تلاش کرنے کے لیے ورک کردانی نہیں کرنا پڑتی بہت سا وقت بچتا ہے اور آپ ہاتھ سے لکھنے کی بجائے مائکروسوف برڈ پر ہے اوپر انگریزی لکھی ہے لفظ لکھا ہے نیچے کا اگر آپ کو یہ تربیت دی جائے تو ترجمہ ساتھ ہی آپ جو کمپیوٹر پر ہی لکھ سکتے ہیں اور کانٹ چانٹ کرنا آسان ہوتا ہے کاغذ پر تو جو وقت لگتا ہے اس سے آجنے سے بھی کم وقت لگتا ہے ہم لوگوں کو تیار کریں ترجمہ کے لیے اور وہ جدید انداز سے تیرے ترین ترجموں کا کام ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ کام جاری رہے تسلسل کے ساتھ جاری رہے بشمار نئی اسطلاحات وجود میں آئیں گے کتابیں وجود میں آئیں گے ساپٹویر وجود میں آئیں گے جو پڑھائی لکھائی کا کلچر ہے سقافت ہے وہ پنپیری وہ پنپیر آج میں کہتا ہوں کہ وہی اردو میں ایم بی بی ایس کی کتابیں اگر لکھی ہوئی ہوں تو ایک پانچ نی جماعت پاس میڈل پاس میٹرک پاس گھر میں جو ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو بیس تیر سنسل دو آسانی سے خود بخود سمجھ جائے گا جیسے تیر کی کتابیں بہت سے لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں بیماریوں سے متعلق بلکہ یہ جو کلچر ہے یہ تو جو پرائمری پاس لوگ ہیں ان کو بڑا شوق ہے حرک ہے ان کو یہ صرف کی کتابیں پڑھنے کا تو یہ چیزیں اگر فراہم کر دی جائیں لوگوں کو کوئی مشکل اسطلاحات نہیں عربی کی بڑی بڑی ان کے ادھر ہیں وہ بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کتابیں ہزاروں جو ہے وہ یونالی ٹپس میں لکھی ہوئی ہیں وہی اطلاحات چل رہی ہیں عربی کی فارسی کی ادھو کی تو کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی بلکہ سیکھ جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے جو تحقیق تخلیق اور عجازات کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے جو یہ دروازے کھول کرتا ہے ہمیشہ کے لیے اور سامراجی طاقتیں اس ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنے کی کوشش کرتی ہے ان کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اس طرف کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ ٹی وی پہ بھی آکے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں دیکھو جی ترجمعوں کے کاموں میں یہ مشکلات ہیں یہ مشکلات ہیں وہ مشکلات ہیں مجھے بات یاد آئی کہ جب جامعہ عثمانیہ حیدرہ فاتھ اکن میں 1917 میں یہ کام شروع ہوا تو شروع کرنے سے پہلے جو بیٹھک ہوتی ہیں جو ملاقاتیں ہیں جو اجلاعات ہوتے ہیں ان میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں دیکھو جی اسطلاحات نہیں ہیں اسطلاحات کیا کونسی استعمال کریں اندیدی کریں فارسی کی کریں انگریزی کی کریں تو یہ مشکلات ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے اندر ان کا ہمدرد ایک انگریز تھا جب وہ زیادہ بحث و مباحثے میں وقت ضائع کرنے لگے تو وہ انگریز دور دور سے مک کے میز پر مارنے لگا اس نے کہا کہ برطانیہ نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا لاتینی تھی لاتینی کو انگریزی میں کیسے بدلے لیکن قوم نے فیصلہ حکمرانوں نے فیصلہ کر لیا تو برطانیہ نے سارے نظام انگریزی میں کر لیا تو وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس میں تھوڑ دلے لوگ اگر ہوں تو یہ بحث مباسے میں ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں منصوبہ بندی سے ہی طریقے چینی کر پاتے ہیں لیکن آج تو الحمدللہ ماکٹر ڈگری تک بہت سے کورسز تیار رکھے ہیں بی بی ایس کا نساب تیار ہے کتابیں اکٹھی کر کے ان کو بڑی آسانی سے آگے جائے جا سکتا ہے اور پھر یہ نساب کی کتابیں تیار کرنے کے بعد مختلف موضوعات اپٹیکل فائبر ہے مناظری ریشے ہے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں ان پر ضرج میں کرتے ہیں مادولیشن ہے تلہین ہے کم بیشی کمی اور بیشی سگنل میں وہ اس پر ہم نے لکھنی ہے جو پید کے اندر جو جراحت ہے سرجری ہے سپائن سرجری کی میں نے دیکھی ہے دو تین جلدوں میں ایک داکٹر کے پاس تھی ان کے تجربے کرنے کی ضرورت ہے تو جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور جو کافی کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کام وہ بہت آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اب تو ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے شعبہ جاتا کھولے ساتھ ساتھ ہر یونیورسٹی میں ایک ترجمے کا شعبہ ہو بلکہ ہر شعبے کے ساتھ ایک ترجمے کا ایک سیکشن ایک حصہ اس کے ساتھ مابستہ ہو جڑا ہوا ہو تو شعبے کے جو لوگ جو وہ کو حضب دیا جائے ان کو کہ جو کتاب لکھنا ایم ای سی کرنے کے لیے کتاب لکھنا ضروری ہوگا ترجمہ کرنا ضروری ہوگا تو کیوں نہیں ہماری لیبریریاں ہمارے اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جاتی جب اگریزی کی اتنا کثیر در مبادلہ خرچ کر کے ہم باہر سے کتابیں ملواتے ہیں مہنگے داموں ملواتے ہیں ہم جو ہمارے ہاں چار پانچ سو اٹھریک کی کتاب اتنی زخیم آتی ہیں وہاں پانچ دس ہزار روپے کی ملتی ہے ان کو تو یہ خود کفالت ہے خود کفالت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اے طائر اللہوٹی اس رزق سے موت اچھی ہمارے کتمران لگاتے ہیں جس رزق سے آتی ہو پرواز نکوتا ہی تو یہ باہر سے ملوانا یہ تحقیق تخلیق ہے یا خود لکھنا تحقیق تخلیق ہے باہر سے کثیر در مبادلہ خرچ کر کے کتابیں ملوانا یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے ضروری ہے یا اپنے اندر سے خود لکھنا اپنی زبان میں لکھنا یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لئے ضروری ہے خود کفالت کے لئے باہر سے ملوانا چیزیں اور کتابیں یہ خود کفالت ہے یا خود لکھنا خود کفالت ہے یہ تو یہ بات کوئی راکٹ سائنس ہے جس تو سمجھا نہیں جا سکتا اور یہ سامرازی ایڈنٹ جو ہیں وہ ان کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لئے اور سمجھ کر صحیح سمت میں پالیسی تیار کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا پاکستان الحمدللہ اس کو صحیح پالیسی مل جائے صرف تاریمی پالیسی صحیح مل جائے تو پاکستان بیس تیس زیادہ سے زیادہ چاریس سالوں میں سپر طاقت کے منطق پر پائز ہو سکتا ہے میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے لئے کچھ کرنے کی توفی پتا فرمائے وہ مال ہے